جی تو دوستو شویب جٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ملاحظہ کیجئے پھر اس پر بات کرتے ہیں واہ 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 جی بھائی ایک تصویر آئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی بس سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ نارمل ہو گیا اب تو بس سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی کچھ بھی صحیح نہیں ہے شاہین شافریدی کے لیے فیضلہ کر لیا گیا ہے کہ انہیں دیوار سے لگانا نہیں ہے دیوار میں چننا ہے اور آپ دیکھئے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ورک لوڈ مینجمنٹ کے نام پہ شاہین شافریدی کو بار بار ٹیم سے واہر کیا جائے گا اور اس طریقے سے کیا جائے گا کہ شاہین شافریدی کا نام اور نشان نہیں رہے گا پاکسن کی انٹرینشنل کرکٹ ٹیم میں بچارے نیچے لیگ زیگ میں جو ہے وہ اپنی بکا کی جنگ لڑتے رہے آئیں گے جی تو دوستو آپ نے شویب چٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو سنی ہوگی اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کا کرنا کیا چاہیے یہ وہ بندہ ہے کہ جب ٹیم مینجمنٹ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ بندہ اپنی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا کہ جب ٹیم میں پھوچ پڑنا شروع ہو جائے یہ بندہ کتن ہی نہیں چاہتا کہ بابر عظم پاکستان کرکٹ ٹیم میں موجود بھی رہے کپتان تو دور کی بات جس بندے کی بابر عظم کے اس وجہ سے فیرم فانوی بنی اپنا نام بنایا اس نے بابر عظم پر تنقید کر کر کے نام بنایا اور نام بنانے کے بعد اب یہ چاہتا ہے کہ بابر عظم ٹیم سے ہی ختم ہو جائے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس پیچھے بہت سارے ایسے پلیئرز پڑے ہیں جو بابر عظم کو کروس کر دے بابر عظم کی جو ہائپ ہے بابر عظم کا جو رتبہ ہے وہ اس کو کروس کر سکتے ہیں بس اس بندے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں بول سکتا یہ وہ بواحد بندہ ہے جو ٹیم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یہی وہ بندہ جب شہین افریدی پر ورک لوڈ تھا تو یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ شہین افریدی کو ریسٹ ملنا چاہیے شہین افریدی کو ریسٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ورک لوڈ ہے اس پر بہت زیادہ اور ہمارے پاس یہ یہ ایک مین بولر ہے اگر یہ مین بولر انجرڈ ہو جاتا ہے تو ہم آگے کس بولر کے ساتھ جائیں گے آج وہ بندہ اگر اس کو کپتانی سے ہٹایا تو پی سی بی کا فیصلہ میں مانتا ہوں میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ شہین افریدی کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ضرور ہوئی ہے اگر ان کو پہلی تبات ان کو کپتان بنانا ہی نہیں چاہیے تھا یہی فیصلہ سب سے اچھا تھا اگر اس کو کپتان بنا دیا تو پانچ میچز کے بعد ان کو کپتان ہٹانا نہیں چاہیے تھا شہین افریدی کی طرف گامزد ہونے کی لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا چلوں کہ شہین شاہ افریدی کو کپتان سٹانے سی وجہ یہ بھی ہے کہ شہین افریدی اپنے پورے میچز بھی نہیں کھیل پاتے شہین افریدی کافی زیادہ انفٹ رہتے ہیں اور شہین افریدی کو ریسٹ ملنا چاہیے ریسٹ کے ساتھ شہین افریدی کو یوز کرنا چاہیے اور اس کی پیس میں بھی انکریز ہوگا جس کے بعد شویب جٹ سب اپنی ہی باتیں لے کر اپنی ہی طریقے سے شوشل میڈیا پر عوام کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹیم میں یہ ہو رہا ہے ٹیم میں وہ ہو رہا ہے اب بابر اظم شہین شاہ افریدی اور محمد رزوان کی اکھٹے کی پکچرز کے آگی تو اس نے وابرنا مچانا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ جو باہر سے نظر آ رہا ہے وہ اندر سے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے سب کچھ باتیں کرنا شروع کر گیا ہے شویب جٹ کے بارے میں آپ اپنی رائے کے آئیز رکھتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا کمنٹس کمنٹس برکس میں ضرور کیجئے ملتے ہم آپ کو نئے ویڈیو میں اللہ حافظ